ہلو ویورز بلکم ٹو ٹیکنو کلوڈز لاسٹ پارٹ میں ہم نے ڈیٹا بیس کو نیشلائز کیا تھا ڈیٹا بیس بنایا تھا یہ آپ کو جب ہم اس کو رن کریں گے تو یہ آئے گا سٹوڈنٹس کا ڈیٹا بیس بنایا تھا اور اس میں ہم نے ایک تیبل کریٹر کیا تھا یہ ایک فائل ہم نے بنائی تھی اور یہ ہم نے اس لیے چھوڑ دیا تھا اس میں بعد میں ہم اس کو یہ پارٹ ہے اس کو ہم یوز کریں گے دیکھنے کے لیے ہمارے ڈیٹا میں کیا ہے تو اس کے لیے ڈیٹا بیس کو ٹیبل کیئٹ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے سنٹیکس بسکلی کی ہے آپ ایک کونیکشن بناتے ہیں ڈیٹا بیس کے ساتھ پھر آپ ایک کرسر لیتے ہیں جو کہ ہینڈل ہوتا ہے اس ڈیٹا کا اور پھر آپ اس کرسر میں اڈیٹا بیس کی قیریز ایکزی کیوٹ کرتے ہیں قیریز جو ہے وہ بسکلی ایسکلی لینگویش کی قیریز ہوتی ہیں ان کو آپ capital میں لکھتے ہیں اور جو table کا جو نیم ہوتا ہے اس کو small میں لکھتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ اس کے columns لکھتے ہیں اور columns میں types بتاتے ہیں کہ یہ کس type کا data ہے اور پھر اس کے بعد connection کو آپ commit کر لیتے ہیں اور close کر دیتے ہیں connection close کر دیتے ہیں اب اس کو ہم آج ہم ایک function بنائیں گے کہ اس میں data کو add کیسے کرنا ہے کہ اس ٹیبل جو آپ نے اب ٹیبل بنا لی ہے اس کو ڈیٹا کو ایڈ کیسے کرنا ہے اس کے لیے ایڈ ڈیٹا کا ایک فنکشن بنا رہا ہوں اور اس میں ہم کریں گے کیا پہلے ہم سب سے پہلے جا ہے وہ آرگومنٹس لیں گے کہ آرگومنٹس کون کون سے لیں گے جو ہماری ایپ کے اندر جو ہم ڈیٹا کولیکٹ کریں گے وہی اس کا اس میں ہم اس میں پاس کریں گے تو پہلے نمبر پہ جا ہے وہ آئی ڈی نمبر ہم پاس کریں گے پھر پاسورڈ پاس کریں گے اور اس کے بعد نیم ہے نیم ہے اور ایج ہے اور جو ہے وہ جینڈر ہے اور ہے کونٹیکٹ ہے اور ای میل ہے اور کیا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے کلاس ہے اس کو کونٹیکٹ اور ای میل اینڈ پر رکھ لیں یہاں پہ کلاس رکھ لیں تاکہ جہاں مرضی رکھ لیں یہاں اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے جسی کہ کلاس پرسیل آ گیا تو آپ اس کو رکھ لیں کلاس کو اس ٹیو کلاس لے کے ساتھ اس پوڈن کلاس اگر آپ کو یہ بھی ٹھیک ہوں گیا اچھلی تھوڑا رینڈرنگ میں مسئلہ آ رہا تھا اس کا ٹھیک ہے جی اب اس میں آپ کیا کریں گے کہ اب جو ٹیبل آپ نے کریٹ کی ہے اس میں اپنی ڈیٹا پاس کریں تو ٹیبل جو ہے وہ آپ وہ ہی آپ کو پتا ہے ٹیبل ھائیٹا بیس میں وہ ٹیبل ہے تو آپ کی ساتھ کونیکشنیاں بنائی Crash اے کونیکشنیاں وہ میں بنا رہوں جی اس کے لئے اپنے چاہیے کریں گے اس کو طورد کھنکے دوں کرنے رہے ہم اس کے لئے اپنے کیونکٹ ک پس کیونکٹ کریں گے کس کے ساتھ کونیکٹ کرنے اور آپ نے اپنی ڈیٹا بیس کا نام یہلا ہے یہ انشورít کرلینا آپ نے گے جو ڈیٹا بیس کی فائل بیس سالہ کونیکٹ کر رہی ہیں یہ آپ کے اس اسی فولڈر میں پڑھی ہے جس فولڈر میں آپ یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں تو آپ کے لیے جو ہے نا جو او ایس کا جو مڈیول آپ نے اپورٹ کیا تھا اس میں سے آپ کو اپسولوٹ پاتھ لے کے اس کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ اوپر اس پارٹ میں ہم نے کیا ہوئے اسی طرح سے آپ کو پاتھ دینا ہے یہاں پہ وہ پاتھ بائی ڈیفالڈ ہوئی اسی فولڈر کا لے رہا ہے اس میں پاتھ آپ کو جو ہے آپ کو پہلے ڈیفائن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی اس میں کنیکشن بنا لیا پھر ہم نے کیا کرتے ہوتے ہیں ہم کنیکشن سے ایک کرسر بناتے ہیں جو کہ اس کا ہنڈل ہوتا ہے کنیکشن ڈارٹ اس کو کیا کریں گے کرسر پہلے آگے ٹھیک ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں کرسر کو جو ہے وہ کوئریس ایکسیکتیوٹ کرتے ہیں کوئریس آپ بعد میں ڈالیں گے پھر آپ کیا کرتے ہیں کنیکشن کو کہتے ہیں جی کمیٹمنٹ کر لیں آپ ٹرازیکشن پوری ہوگی اور کچھ کے بعد کیا کرتے ہیں جی کلوز کر دیتے ہیں کلوز کر دیتے ہیں کلوز آگے یہ سنٹیکس ہوتا ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ کوئی بھی آپ کرسر میں ایک کمانڈ ڈال لیں ہم نے اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا سنگل کورٹ بھی بھی ہے سنگل کورٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ویلیوز ڈالیں تو اس کے لئے جو آسکول کی پریوئی ہوئی ہوتی ہے انزٹ انٹو یہ ہوتا ہے اس کے لئے اب تیبل کا نام ڈالیں گے تیبل جو آپ نے کیا کریٹ کیا تھا وہ تھا اچھ ٹی ایو ڈیٹا اچھ ٹی ایو ڈیٹا ٹیبل تھا اس میں انزٹ کریں گے locks Jinx یہاں پے ویلیوز لکھیں گے اور ان Berkets میں ولیو پاس کوئیں گے ولیو پاس کیسے کرنی ہے جو ویلیو آپ نے لی ہے یہی اپنے یہاں پر پاس کرنی ہے لیکن کیسے کرنی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو آپ f string کر لیں f string کا use up ہوانا سے وہ کیسے کرتے ہیں وہ f string کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ یہاں پر f لگائیں گے تو اندر جب آپ یہ curly records choose کریں گے تو ان میں آپ ڈیٹا پاس کر پائیں گے ویسے آپ کو پتہ ہے کہ string جب آپ print کر رہے ہوتے ہیں یا اس میں string operation ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس میں value پاس کرنا تو اس لیے flain پا abruptly privilege دیتا ہے کہ آپ اس میں کر لیں اب آپ نے اس طرح سے تمام values پاس کرنی ہے لیکن یہ ہے کہ values اس طرح پاس کرنے کے لیے اگر text کی value ہے تو آپ اس کو single quote میں ایسے پاس کریں گے تو تمام مارے پاس text values ہے جن کو single quote میں آپ ایسے پاس کریں گے پہلے نمبر پر اب آپ کو یہ پتہ ہوں نہیں جب یہ جو insert into data یہ جو query ہے جب یہ بھی چلتی ہے یہ جب یہ چلتی ہے تو values کے اندر جو values ہوتی ہیں وہ column wise ایڈ ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہوتی row میں یہ row add ہو رہی ہوتی لیکن column wise ہو رہی ہوتی ہیں تو جو آپ نے column بنائے ہیں وہ ہی اسی کا data میں ensure کریں کہ آپ نے پہلے لکھا ہے وہ دوسرے column کا data آپ نے دوسرے نمبر پر لکھا ہے تیسرے کا column آپ نے دوسرے نمبر پر لکھا ہے ٹھیک ہے تو پہلے جو ہے وہ آپ ID نمبر آ رہا ہے تو اس میں آپ یہ جو ID نمبر آپ نے اوپر لی ہے اس کو آپ pass کریں گے ٹھیک ہے پھر آپ کیا آ رہا ہے وہاں پہ password آ رہا ہے تو password لے لیں یا یہاں پہ آپ اپنا change کر لیں password لکھیں تو اس کو password لکھیں گے آپ ایسے یہ آگے اب تیسرے نمبر پہ کیا آپ آ رہا ہے جی name آ رہا ہے تو ہم نے name pass کرنا ہے دیکھیں جو parameter pass ہو رہا ہے وہ اس کو bold کر رہا ہے ساتھ ساتھ اسی طرح سے پھر کیا چیز آ رہی ہے جی contact آ رہا ہے جا رہی ہے تو contact ہم last پہ لے گئے تھے contact اور email جو ہے تو ایک enrollment year بھی آ رہا تھا وہ بھی ہم نے نہیں لیا اس کو enrollment year کو جو ہے وہ ہم کیا کر لیتا ہے اوپر ہی جہاں پہ table create کیا تھا اس کو یہاں سے ہم back کر کے name کے نیچے لے جاتے ہیں name اور name age کے بعد پرسنل information کے بعد جو ہے نا age کے بعد gender کے بعد اس کو sorry کیا چیز تھی یہ enrollment year تھا class اور اس کے ساتھ ڈالیں گے enrollment year آ گیا اور اس کے بعد یہ جب email ہے اس کو یہاں پہ ڈالیں گے آپ اور contact بھی اس کے اوپر ڈالیں گے ایسے یہاں پہ email اور یہاں پہ تاکہ ایک نہ وہ ترتیب سی بنی رہے نا data میں اس کو وضع کر لیں یہ enrollment year آ گیا اور یہاں پہ یہ ٹھیک ہوگی جی اس طرح سے تو اسی کو آپ اسی contact کے ساتھ جو ہے نا وہ کریں گے نیم ہوگی اس کے بعد age ہے یہاں پہ آپ سنگل کوٹ کے اندر آپ age پاس کریں گے پھر gender ہے اسی طرح سے آپ سنگل کوٹ کے اندر کلیو ریکٹس میں آپ جنڈر پاس کریں گے پھر جو ہے وہ contact ہے تو یہاں پہ ہم نے student class لیے یہ اس میں جو parameter آگے پچھے آپ use کر سکتے ہیں جنڈر ہے اور پھر اس کے بعد contact ہے تو آپ نے contact یہاں پہ پاس کرنا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے پھر آگے اس کو میں یہ نیچے لے آتا ہوں contact ہے contact کے بعد کیا ہے یہ ای میل ہے تو ای میل پاس کریں گے اس کے بعد کیا ہے enrollment year ہے تو enroll year اس کو parameter سرا لے لیں enrollment year کا تو یہ ہم نے لیا نہیں ہوا آم کلاس بھی نہیں لی ہوئی کلاس contact کے بعد ای میل تھا اور پھر کلاس تھی یہاں پہ کلاس لینا ہے اسٹیو کلاس یہ آگئی اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے enrollment year لینا ہے enrollment year لینا ہے اور یہاں پہ enrollment year کو پاس بھی کرنا چاہتے ہیں یہ ہو گیا اور اب یہ تقریباً آپ کا تمام ڈیٹا جو ہے نا اس میں آگیا ہے اس طرح سے پاس کریں گے تو یہ ڈیٹا ایڈ کا جو ہے یہ فنکشن آگیا ہے اس کو اس طرح سے آپ اس میں ڈیٹا ایڈ کریں گے اس کو اب use کیسے کریں گے کہ سب سے پہلے تو آپ کو ڈیٹا بھی کلیکٹ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے آپ نے جہاں میں وہ submit لگایا تھا create account پیج میں یہ دیکھیں اس کو open کریں یہ submit validation آپ لگا رہے تھے نا ادھر کہیں submit data میں یہاں تو پہلے آپ چیک کر رہے تھے کہ data صحیح انٹر ہوا یا نہیں ہوا data بھی انٹر ہو چکے ٹھیک ہے ای میل پہ ہم نے یہ لگایا ہے کہ ای میل کا زیادہ وہ ہم نے pattern نہیں دیکھا صرف simple یہ ایڈ دیکھا کہ اگر یہ ایڈ کا symbol جو ہے یہ اگر ای میل والے اس میں ہے تو وہ بتائے جی اگر نہیں ہے تو وہ highlight کرے red کرے اور کہے کبھی valid ایمن ڈالو اور اس میں ایڈ کا function ایڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا جی اب جو ہے وہ یہ ہم نے else میں ڈالی ہے تو اس طرح if میں اگر یہ کر دیا اس میں جب submit کر رہے ہوں گے تب دیکھے گا اب else کے اندر ہی جو ہے وہ basically else یہاں بھی ہے تو else میں اب ہم اس else کو دیکھ رہے ہیں اس والے else کو ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ data کو add کرنا ہے تو ہم نے جو function بنایا تھا اپنا add data اس کو آپ call کریں گے اور اس call کرنے میں سب سے پہلے جو ڈی نمبر ہے آئی ڈی نمبر آئی ڈی نمبر کیا ہے اب آئی ڈی نمبر آپ نے کہاں دیا ہوا تھا آئی ڈی نمبر آپ نے دیا تھا جو آپ نے label بنایا تھا اور اس میں ڈی نمبر آپ نے set کیا تھا یہ دیکھیں جنریٹ آئی ڈی کا ایک call کی تھی اور اس نے کیا 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 تھا جنریٹ آئی ڈی والے function نے دیکھیں اس میں اس نے کیا کیا تھا کہ student آئی ڈی جو تھا جو label تھا student آئی ڈی کا جو label تھا اس کو اس نے configure کر دیا تھا جو آپ نے اسے نیٹ کیا ہوا تھا تو آپ نے یہاں پہ کیا لے لینا جب آپ data add کریں گے تو آپ نے اسی طرح سے جو student آئی ڈی کا جو label ہے آئی ڈی لیبل اس کو اس کی جو ٹیکسٹ کی value وہ آپ نے اس میں ڈی نمبر میں ڈال لیں سمپل سی بات تو اس طرح سے کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آپ یا تو اس کو کیا کرتے ہوتے ہیں جب آپ اس کی property use کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے کرتے ہیں اس کی جو ٹیکسٹ کی value ہے وہ آپ ڈی نمبر میں ڈال لیں گے اسے نمبر پر کیا ہے جی اس کا parameter add data کا اس میں تھا یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر ایسے mouse hover کریں گے نا تو یہ بتائے گا کہ کس طرح سے وہ اس کے اندر parameter pass ہو گئے ہیں اب ہم password کا نام یہ password ہے تو password جو ہے وہ کیا ہوگا student password student pass new pass pass یہ تھا نا student new pass entry.get اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس کو دے دیں اس کے بعد کیا ہے آپ اس میں دیکھیں کہ pass ہے پھر name ہے اور age ہے gender ہے name جو ہے وہ کیا ہے تو جو student name ہے student name کی جو entry ہے student name entry یہ آ رہی ہے اس میں dot get کر لیں آپ جو اس میں ہے وہ اس کو pass کر دیں پھر age ہے اس میں آپ نے کیا کہنا ہے جو student age کی entry ہے student age entry یہ dot get کریں گا آپ اسی طرح سے پھر gender تھی gender تو اب یہ is gender ہے اس میں آپ کیا کریں گے جو student جو gender کا button تھا یہ آ رہا تھا نا gender student gender تو اس میں سے basically آپ یہ نہیں کریں گے آپ یہاں پہ variable کیا جو string variable تھا نا جو آپ نے بنایا تھا gender string variable اس کی value آپ get کریں گے گی جو جو بھی value تھی وہ آپ کریں گے ڈاٹ 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 ڈا رہا ہے اسی طرح سے آپ اور کیا اسمیں تھا age name gender ہو گیا اور student class ہے class وہ آپ کو پتہ یہ وہ بھی ایک بٹن ہمارا سٹوڈنٹ کلاس کے نام سے یہ سٹوڈنٹ کلاس کی اینٹری ڈاٹ گیٹ کریں گے اس کی ویلیو آپ اور اسی طرح سے کلاس ہوگی اور اس میں کیا ہے کونٹیکٹ ہے ایمیل اور نورمیڈ نمبر نورمیڈیئر ہے کونٹیکٹ ہے تو اس میں بھی سٹوڈنٹ کونٹیکٹ کی اینٹری ہے اور اسی طرح سے پھر کونٹیکٹ ہے پھر کیا تھا ایمیل اور نورمیڈ نمبر ہے یہ ایمیل ہے وہ ہے سٹوڈنٹ ایمیل 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 انٹری سے آپ نے ویلیو لئی اور اسی طرح سے آپ نے انرولمنٹ جو یہ رہا ہے وہ ہوا اپنے سٹوڈنٹ انگوٹمنٹ اسٹی یو سی یہ رننٹری جو تھی یہ ہم نے ڈاٹ گیٹ کرنے تھے یہ آپ تقریبًا تمام ویلیوز آپ اس میں پاس کر چکے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کو اس ڈیٹا میں آپ نے تمام ویلیوز ایڈ پاس کی ہے تو یہ کیا ہوگا یہ فنکشن جب کال ہوگا یہاں پہ ایڈ ڈیٹا کا یہ تمام ویلیوز اس ڈیبل میں کر دے گا اب جب ہم رن کریں گے تو دیکھیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر ہمارا ڈیٹا بیس نہیں ہے یہ دیکھے گا کہ یہ exist کرتا ہے نہیں کرتا ہم نے یہاں کچھ نہیں کیا تو یہ ایلس میں جا کے ڈیٹا بیس کریٹ کرے گا ٹیبل کریٹ کرے گا اور پھر اس کے اندر جب ہم function full run ہو جا ہوگا یہاں پہ تو یہاں پہ یہ add data پہ پاس ہوگا add data یہاں پہ پاس ہوگا جب ہم submit کا button press کریں گے تو یہاں پہ یہ تمام values میں ہوگی چلیں رن کر کے دیکھیں یہ آگیا create account page میں ہم نے جانا تھا یہاں پہ جی اب لکھیں techno cloud یہ ہم student کا نام لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے student کا contact number گیا جی پلاس کچھ بھی لکھنے 00112233 enter student age goop ڈوٹی فائیو student ای میل لکھیں teckno add the rate of جی میل کر لیں ڈوٹ گ آن یہ تو کوئی بھی ایمیل ہوسکتا ہے نا mail اور یہاں پہ کوئی بھی کلاس لی لیں normal year 2024 account password account password جو ہے نا یہ آپ نے یاد بھی رکھنا ہے ٹکیوں کے دہ باد میں آپ کو میں اس لیے ایک ہی دے رہا ہوں ٹیکنو وان ٹو تھری اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ آئی ڈی وان ایٹ زیرو تھری زیرو ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں اس کو ایک جگہ پہ میں یہاں پہ رائٹ کر رہا ہوں کسی اپنے پاس تاکہ جو ہے نا میں جب یہ اس کو دیکھوں گا سٹوڈنٹ کا لاؤگن کر کے دیکھوں گا تو یہ آئی ڈی ڈالوں گا اور یہ پاسورٹ ڈالوں گا چاہیئے کیونکہ یہ آئی ڈی ڈی ڈانٹری ریٹ ہو رہا ہی یہ اب وہ نہیں ہے اس میں یا تو مجھے پورا ڈیٹ اویس مجھے دیکھنا پڑے گا یا پھر جو ہے اس میں اب جب میں سب میٹ کا بٹم پریس کی ہے میں نے یہ یہ کچھ ایرر آگے اس کو دیکھتے ہیں کیا ایرر ہے ہاں جی کیا ایرر ہے لائن نائن ڈال نائن ڈالویکن ڈال اور ایر کون سے رہا ہوں پہ ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ ٹیبل میں سٹوڈنٹ ڈیٹا ہیز وان کالوم وان کالوم بٹ نائن ویلیوز وار سپلائیڈ ہو یہ تو وان کالوم تھا اور نو ویلیوز سپلائیڈ ہوئی ہیں تو ایک کالوم کیسے تھا ایک کالوم تو نہیں تھا کافی کالوم تھے ڈیٹا ہے اسے ڈیٹا ہے اور کومے کے ساتھ ہی ہم نے کالوم بنایا ہے نائن ویلیوز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہمیں جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ تھوڑی جی سمجھ آب ہی ہے یہ جو کومہ ہے یہ نہیں آپ نے دینا تھا اب یہ جو ہے نائن کالوم ہو جائے اب پہلے آپ کو یہاں پر ڈیلیٹ کرنا پڑے گا ساری ڈیلیٹ اینے میں کریں اس کو ڈیٹا پیس لیٹ ہو گیا اب اس کو آپ رن کریں کریں یہاں پہ ہم اس کو ٹیکنو کلاؤز کریں اور انٹر سٹوڈنٹ کونٹیپ تھا ہمارے میں کوئی بھرگییش ہمارے میں ٹیکنو ایڈد ایڈ 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 اف یا ہو جا ہوا گلاس تو ہے وہاں کوئی بھی سٹیٹ کریں ڈیٹا بیس فائل میں آپ جائے ہیں اس کو دیکھیں گے اس کو دیکھیں گے اور ڈیٹا بیس فائل کو دیکھیں آپ ویسے دیکھیں گے تو شاید آپ کو یہ نظر نہ آئے کچھ ڈیٹا اس میں آگیا ہے نا دیکھیں ٹیکنو اور یہ وہ اب اس ڈیٹا کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا ہے جیسے ہی کرے تو اگر یہ اگزیسٹ کرتا ہے تو کیا کریں آپ نے پھر کیا کرنا یہاں پہ سیم وہی آپ اپنے پہلے ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکشن کرنا ہے اور اس میں سے ویلیوز دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو کنیکشن بنائیں ڈیٹا کے اس پر ساتھ کنیکشن آپ کو پتہ یہ کیسے بناتے ہیں ڈاٹ کنیک کریں گے کس کے ساتھ ایس تی یو کاؤنس ڈی بی کے ساتھ اور پھر آپ کیا کریں گے کرسر بنائیں گے وہ کیا کرے گا کنیکشن کا جو ہے کنیکشن ڈاٹ کرسر کے نام سے اور پھر کرسر کو ایگزی کیوٹ کریں گے آپ اس میں کوئی بھی کوری جو ہوگی اور پھر کیا کہیں گے کنیکشن کو کہیں گے بھی ٹرانڈیکشن ہو چکی ہے اور پھر کنیکشن کو کلوز کر دیں گے ڈاٹ کلوز کریں گے ایسے ہوگا اب ایگزی کیوٹ جو کوری ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ یہ سنٹیکس یہ ہی رکھیں گے تو آپ کو جانا ہو سمجھاتی رہے گی تو اس میں آپ کرنا ہے سیلیکٹ اگر آپ سٹیرک دوائیں گے تو مطلب آل ہے سریکٹ آل فرام اب یہاں پہ آپ نے ٹیبل بتانا ہے تو اس ڈیٹا بیس میں جو ٹیبل ہے وہ ہمارا کے ان ساتھ سٹوڈنٹ ڈیٹا کے نام سے کہ اس ڈیٹا میں جو بھی ہے اس ٹیبل میں وہ مجھے دکھا دیں وہ کرسر کے اندر لیا ہو ٹھیک ہے تو کمیٹ کرنے کے بعد کمیٹ کرنے سے پہلے جو ہے اگر آپ کیا کر لیں گے پرینٹ کریں گے کیا کریں گے جو کرسر کی ویلیو ہے وہ ساری کرسر میں جو کچھ بھی ہو ویلیو پرینٹ کرنے کے لیے آپ کو کرنے کے لیے فنکشن لینے کے لیے کیا کرنا پڑھے گا آپ کو فیچال کا فنکشن ہے جو کچھ بھی ہوگا اس کے اندر آجئے گا کرسر میں جو کچھ بھی ہے وہ پرنٹ میں شو ہو جائے گا تو اب دیکھتے ہیں اب جب ہم رن کریں گے تو یہاں لڈیز اسٹ کر رہا ہوگا تو اس دیٹا بھی اس میں مارا دیٹا بھی ہے تو آجے گا تو جو دیٹا ہم نے دیا ہوگا وہ بھی اس میں آجے گا اس کو رن کریں یہ دیکھیں یہ کنسول کے اندر جو پرنٹ ہم نے کیا تھا وہ آئی ڈی نمبر آگیا تھا جو ہم نے پہلے کیا تھا اس کا یہ پاسفرڈ آگیا تھا سٹوڈنٹ کا نیم تھا اس کی یہی تھی جنڈر اور یہ اس کا کونٹیکٹ ہے یہ اس کی ای میل ہے اس کی کلاس ہے اور یہ نوٹ یہ ہے اس طرح سے دیٹا جو ہے اس میں ایڈ ہو جائے گا تو آج کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی کہ سٹوڈنٹ کا دیٹا ہم نے اس میں ایڈ کر لیا اب جتنا مرضی آپ ڈیٹا ایڈ کریں گے وہ اس میں ایڈ ہوگا ایک اور ڈیٹا آپ کو ایڈ کر کے دکھا دیتے ہیں یہاں پہ آہ سوری اس کو رن کروں گا یہاں پہ اور پریٹ اکاؤنٹ اور یہاں پہ اس کو ہم کہتا ہوں کہ یہ تیکنو کلاوس ٹو سٹوڈنٹ ہے اس کا کونڈریکٹ دیئے ہیں اس کی ایج ٹونٹی ہے اور اس کا جو ای میل ہے وہ اس کی ایج ٹونٹی ہے اور یہ فی میل ہے اور ٹونٹی ہے اور ٹونٹی ہے اور پاسفرڈ جو ہے وہ وہ ہی ہے ٹیکنو ٹونٹی ہے اور ٹونٹی ہے اور ٹونٹی ہے اس کو آپ سب میٹ کریں یہ ڈیٹا سب میٹ ہو چکا ہے اب آپ جب دوبارہ پروگرام آپ آپ رن کریں گے تو وہ آپ کو یہ دکھائے گا ڈیٹا اس کو دوبارہ رن کریں یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ پہلا سٹوڈنٹ تھا یہ میل اور یہ اس کی کلاس ہے اور یہ دیکھیں یہ دوسرا یہ ٹپل نظر آ رہا ہے یہ ایک اس میں بھی یہ دوسرے سٹوڈنٹ کی یہ فی میل ہے اور یہ اس کا آر آئیڈ ہے آئیڈی پاسفر نیم ایج اور یہ چیزیں یہ تمام ڈیٹا اس میں شہر ہے اب ڈیٹا کو آپ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے اس کو ایکسس ریڈ کرنا کس طرح سے ہے یہ آپ نیکس پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹینکس فار واشنگ پلیز لائک اور سبسکرائب